اسلام علیکم پیائے طلبہ آج ہم پڑھیں گے تطلی اردو جماعت اول سبق نمبر پانچ ہے ہمارا ڈولی کیا ہے ڈولی ڈولی آج سب سے پہلے ہم اس کی کہانی سنیں گے سبق نمبر پانچ ہمارا کیا ہے ڈولی ہے یہ ہے ڈولی آپ سب کو ڈولی نظر آ رہی ہیں نا یہ کیرے کی طرح ہے یہ ریکھیں آپ سب کو نظر آ رہی ہے ڈولی ہے یہ یہ اداس رہتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیوں اداس ہے باغ میں سب مزے سے کھیل رہے تھے کوئی تیز تیز باغ رہا تھا تو کوئی پھولوں پر ار رہا تھا باغ میں کون سب مزے سے کھیل رہے تھے یہ ریکھیں آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں نا یہ ریکھیں یہ چونٹیاں اور یہ بٹر فلائی ہنی بھی یہ سب یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ باغ میں کھیل رہے تھے اور کچھ پھولوں پر ار رہے تھے یہ ریکھیں آپ کو اٹھتے ہیں اور کیرے نظر آ رہے ہیں کوئی پھولوں پر اڑھ رہا تھا اور کوئی تیز تیز باغ رہا تھا ڈولی یہ ہے ڈولی ڈولی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کھیلے مگر نہ ہی اس کی لمبی ٹانگیں تھی کہ وہ باغ سکے اور نہ ہی پر تھے کہ وہ اٹھ سکے یہ ریکھیں آپ کو اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں بڑی تو نہیں ہے نا اور نہ ہی اس کے پر ہے میں بہت سوست ہوں جب بھی میرا کوئی دوست نہیں ڈولی نے اداسی سے سوچا وہ رونے لگی ڈولی نے کیا سوچا میں بہت سوست ہوں اس لیے میرا کوئی دوست نہیں بنتا اور پھر ڈولی اداسی سے سوچا اس نے جاپ اور پھر وہ رونے لگی باغ میں سب کیا کر رہے تھے مزے سے کھیل رہے تھے کوئی تیز تیز باغ رہا تھا یہ تیز تیز باغ رہے ہیں کیونکہ ان کی لمبی لمبی ٹانگیں ہیں اور کوئی پھولوں پر اوڑ رہا تھا یہ دیکھیں پھولوں پر اوڑ رہے ہیں لیکن ڈولی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کھیلے مگر وہ نہ ہی اس کی لمبی ٹانگیں تھی کہ وہ بھاگ سکے اور نہ ہی پر تھے کہ وہ اوڑ سکے میں بہت دوست ہوں جب ہی میرا کوئی دوست نہیں ڈولی نے اداسی سے سوچا وہ رونے لگی روتے روتے اس پر ایک جلی بنی اور وہ اس میں سو گئی یہ دیکھیں آپ کو جلی نظر آرہی اور پھر وہ اس میں سو گئی وہ یہاں پر بیٹھ ہی اداس تھی کہ وہ نہ اس کی لمبی ٹانگیں کہ وہ بھاگ سکے اور نہ اس کے پرڑے ہیں کہ وہ اٹھ سکے پھر وہ جب اس نے کیا جب اداس تھی تو اس پر ایک جلی آ گئی اور وہ اس میں سو گئی شاید سوست ڈولی مڑ گئی ہے ایک ٹڈڈی نے شہد کی مکھی سے کہا ایک ٹڈڈی نے شہد کی مکھی سے کہا شاید لگتا ہے ڈولی مڑ گئی ہے ڈولی کافی دن سوتی رہی سب سمجھے وہ مڑ گئی ہے کیونکہ اس کے اوپر جلی آ گئی تھی وہ دیکھیں سوئی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سب کو تو سب کو یہی تھا کہ وہ مڑ گئی ہے اتنے دن ہو گئی ہے وہ سوئی ہوئی ہے لگتا ہے وہ مڑ گئی پھر بہار کا موسم آیا جب بہار کا موسم آتا ہے تو درختوں پر نینے پتے آتے ہیں درختوں پر پتے آئے نینے پھول کھلے اچانک دولی کی آنگ کھلی اس نے جلی ہٹائی اور باہر آ گئی اڑے یہ اتنے حفظت پر کہاں سے آ گئے وہ حوشی سے بولی یہ اتنے حفظت پر کہاں سے آ گئی ہے میرے پاس یہ ریکھیں جب وہ سوئی ہوئی ہے اس کے اوپر جلی آ گئی تھی نہ اس کی لمبی ٹانگی تھی نہ اس کے پاس پر تھے لیکن جب بہار کا موسم آیا درختوں پر پتے آئے نینے پھول کھلے پھر اچانک دولی کی آنگ کھلی تو اس پر اس نے اپنے اوپر سے جلی ہٹائی اور وہ اس کے کیا ہوگے پر آ گئے کتنے پیارے حفظت پر آیا ہے اس کے اوپر اور وہ حوش ہوئی کہ میرے پاس بھی پر آ گئے اب میں بھی اٹھ سکوں گی اس نے اپنے پر کھولے بند کیے اسے بہت اچھا لگا جب وہ اٹھی پہلے اس نے اپنے پر کو کھولا پھر بند کیا اس سے بہت اچھا لگا کہ میرے پاس بھی اپر آ گئے دولی ہڑا رہ گئی اب وہ ایک خوبصورت تٹلی بن گئی تھی یہ دیکھیں آپ کو تٹلی بنینا جب초 کتنے خوبصورت اس کے پر بنے ہوئے ہیں اب وہ ایک خوبصورت تٹلی بن گئی تھی دولی بہت ہوش تھی کیونکہ اب سب اس کے دوست بن گئے تھے پہلے اس کے دوست کیوں نہیں تھے بنے کیونکہ نہ اس کے پاس لمبی ٹانگیں تھیں نہ اس کے پاس پرد تھیں اس کا بھی کھیلنے کو دل کرتا تھا نہ وہ باگ سکتی تھی نہ وہ اڑھ سکتی تھی پھر وہ سوچتی تھی میں بہت سوست ہوں میرا تو کوئی دوست نہیں پھر وہ اداس رہتی تھی روتی رہتی تھی پھر ایک دن اس کے اوپر جلی آئی اور وہ اس میں سو گئی پھر جو کیرے ہیں اور ٹڈڈی شہد کی مکھی نے سوچا لگتا ہے ڈولی جو ہے وہ مر گئی ہے کتنے دن ہو گئے وہ سوتی رہی سب یہی سمجھے کہ وہ مر گئی ہے جب بہار کا موسم آیا نے پھول کھلے ڈرہتوں پر پتے آئے اچانک ڈولی کی آنکھ کھلی اس نے جلی ہٹائی اور باہر آ گئی اڑے یہ اتنے اپسرت پر کہاں سے آ گئے وہ ہوشی سے بولی اس نے اپنے پر پہلے کھولے پھر بند کیے اسے بہت اچھا لگا ڈولی ہیران رہ گئی اور وہ اتنے اپسرت پر پھر وہ تٹلی بن گئی ہے اتنے اپسرت پر آ گئے میرے پاس ڈولی بہت ہوش تھی کیونکہ بچوں کو اس کی کہانی اچھی لگی ہے نا آپ سب بچوں نے ڈولی کی کہانی گرمی دفعہ پڑھنے اٹھیک ہے آپ کو بھی بہت مزا آئے گا پیارے بچوں